بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی شخص کو کوئی سامپ ڈس لے تو ایسے شخص کو ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے جس سے اس کی زندگی بچ سکے اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانیں گے کہ روایتی طور پر سامپ کے زہر کا علاج کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ کیوں غلط ہیں وہ شخص جس کو سامپ نے کٹ لیا ہے اس کو چاہیے کہ پریشان بلکل بھی نہ ہو کیونکہ پریشان ہونے کی وجہ سے ہمارے جسم میں موجود سمپتھائٹک سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کا دل تیز تیز دھڑکنا شروع کر دیتا ہے یعنی ہارٹ ریٹ انکریز ہو جاتا ہے اور جلد ہی پورے جسم میں خون کے ذریعے زہر کو پھیلا دیتا ہے دوسرا یہ کہ پریشان ہونے کی وجہ سے انسان اپنے ہاتھ پاؤں تیزی سے مارنا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے بھی زہر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے اس لئے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے یاد رکھیں کہ سارے سامپ زہریلے نہیں ہوتے اگر کوئی سامپ زہریلا بھی ہو تو اکثر اکار دسنے کے دوران زہر پوری طرح جسم میں جا ہی نہیں سکتا اس طرح انسان کی بچت ہو جاتی ہے جسم کا وہ حصہ جہاں پر سامپ نے کٹا ہے اس کو بلکل بھی حرکت نہ کروائیں اکثر اکار سامپ ٹانگوں اور پاؤں کے ایریا میں کٹتا ہے تو اس حالت میں آپ کو چاہیے کہ بلکل بھی نہ چلیں لوگوں سے کہیں کہ وہ آپ کو اٹھا کر کسی قریبی ہسپتال میں لے جائے اگر ہو سکے تو سامپ کا رنگ اور جسم کے اوپر بنے نشانات کو یاد کر لیں کیونکہ جب آپ ڈاکٹر کو جا کر سامپ کے بارے میں بتائیں گے تو وہ اس کے مطابق سامپ کے زہر یعنی وینم کا علاج انٹی وینم یعنی تریاک سے کرے گا آج کل تو سمارٹ فونز کی وجہ سے یہ بہت ہی آسان ہو گیا ہے اور آپ آسانی سے اس سامپ کی تصویر لے سکتے ہیں اور ڈاکٹر کو دکھا سکتے ہیں ڈاکٹر تک پہنچنے سے پہلے یہ کوشش کریں کہ وہ حصہ جہاں پر سامپ نے کٹا ہے اس کو دل کے لیول سے نیچے رکھیں مثلاً اگر کسی شخص کو ہاتھ کی اوپر سامپ نے کٹا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ کو دل کے لیول سے اوپر نہ لے کے جائے بلکہ نیچے ہی رکھے کیونکہ اس طرح زہر کے جسم میں پھیل جانے کا خطرہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر سامپ کے کٹے ہوئے جسم کے حصے میں کوئی جیولری یا دھاتی چیز مثلاً انگوٹھی وغیرہ ہے تو اسے اتار دیں کیونکہ بعد میں سوجن ہو سکتی ہے اور یہ چیزیں جسم میں پھنس جاتی ہیں اور زخم بنا سکتی ہیں زخم والی جگہ کو سابند یا صاف پانی سے دھولیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس جگہ سامپ کٹ جائے تو لوگ زخم سے اوپر والی جگہ پر کس کر کوئی کپڑا وغیرہ باندھ دیتے ہیں تاکہ زہر جسم میں نہ پھیلے لیکن نئی میڈیکل ریسرچ کے مطابق ایسا کرنا غلط ہے کیونکہ ایسا کرنے سے آپ جسم کے اس حصے کی خون کی فراہمی کو متاثر کر دیں گے اور اس طرح جسم کا وہ حصہ بلکل ناکارہ ہو جائے گا اور ویسے بھی ایسا کرنے سے زہر کے پھیلنے کو نہیں روکا جا سکتا اس کے علاوہ آپ نے فلموں میں یا اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ سامپ کے کٹنے والی جگہ سے چوس کر زہر کو باہر نکال رہے ہوتے ہیں یا پھر اس جگہ پر کٹ لگا دیتے ہیں تاکہ خون بہ جائے اور زہر نکل جائے لیکن یہ طریقے بھی غلط ہیں کیونکہ موں کے ذریعے زہر نکالنے کے دوران آپ اپنا موں بھی زخمی کر سکتے ہیں جس سے وہ زہر آپ کے اندر بھی جا سکتا ہے اور اکثر اوقات سامپ کا زہر اس مریض کی جلد میں ہی پڑا ہوتا ہے اور موں سے نکالنے کے دوران وہ زہر اس مریض کے بھی خون میں شامل ہو سکتا ہے اور پورے جسم میں پھیل سکتا ہے اسی طرح سامپ کے کٹنے والی جگہ پر کٹ لگا کر خون نکالنا بھی غلط ہے اس سے زہر باہر نہیں نکلتا بلکہ الٹا ہی خون میں شامل ہو جاتا ہے البتہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ زخم والی جگہ پر ہاتھ سے دباؤ ڈال سکتے ہیں یا پھر زخم سے اوپر والے حصے میں کپڑا کس کر بانتے بھی ہیں تو ہر دس منٹ کے وقفے سے اس کو تھوڑی دیر کے لیے کھول دیں تاکہ خون کی سپلائی چلتی رہے اس دوران اگر مریض کو درد زیادہ ہو رہا ہو تو آپ پریسٹمول کی گولی دے سکتے ہیں کوشش کریں کہ ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے اس مریض کو چائے اور کافی بلکل بھی نہ دیں کیونکہ اس کی وجہ سے خون کی سرکولیشن تیز ہو جاتی ہے اور زہر جلد ہی جسم میں پھیل جاتا ہے سامتہ زہر تین قسم کا ہوتا ہے اور اسی کی بنیاد پر مختلف اقسام کے انٹی وینم تیار کیے جاتے ہیں ان میں سے سب سے پہلی قسم کا زہر آپ کے دماغ اور اسابی نظام کو مفلوج کر دیتا ہے جس کی وجہ سے دماغ جسم کے مختلف حصوں کے درمیان سگنل نہیں بھیج سکتا اور انسان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے اس زہر کو نیورو ٹاکسک کا نام دیتے ہیں دوسرے قسم کا زہر آپ کے دل اور خون کے نظام پر اثر انداز ہوتا ہے اور خون کے اندر موجود ریڈ بلڈ سیلز کو تباہ کر دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے خون کے جمنے کی صلاحیت یعنی کلوٹنگ کو ختم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے انٹرنل بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور انسان کی موت واقعہ ہو سکتی ہے اس زہر کو ہیمو ٹاکسک کا نام دیا جاتا ہے تیسرے قسم کا زہر آپ کے مسلز یعنی پٹھوں کو مفلوج کر دیتا ہے جس کی وجہ سے انسان کے ریسپریٹری مسلز یعنی سانس لینے میں مددگار پٹھے مفلوج ہو جاتے ہیں اور اس طرح انسان کی موت واقعہ ہو سکتی ہے اس زہر کو مائو ٹاکسک کا نام دیتے ہیں سام کے زہر یعنی وینم کے علاج کے لیے انٹی وینم بھی انہی تین اقسام کا ہوتا ہے انٹی وینم کو تیار کرنے کے لیے اسی سام کا وینم لیا جاتا ہے اور اسے بہت تھوڑی مقدار میں کسی دوسرے جانور مثلا گھوڑے کے خون میں ڈالا جاتا ہے اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ گھوڑے کا مدافعتی نظام اس زہر کے خلاف انٹی باڈیز بناتا ہے جو کہ گھوڑے کے خون میں موجود رہتی ہیں اس کے بعد گھوڑے کے جسم سے خون کو نکالا جاتا ہے اور اس میں سے سام کے زہر کے خلاف بننے والی انٹی باڈیز کو الگ کر کے ایک دوا کی شکل میں استعمال کر لیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر سام کی کسی قسم کا پتہ نہ چل سکے تو اس کے لیے پولی ویلنٹ انٹی وینم استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر چار سے پانچ مختلف اقسام کے سام کے زہر کے خلاف انٹی باڈیز موجود ہوتی ہیں جس سے انسان کی جان بچائی جا سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں آپ دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ سام زہریلا تھا یا نہیں مثلا زہریلا سام کے موں کے اوپر والے حصے میں دو بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں جن کو وہ اپنے شکار کے جسم میں داخل کرتا ہے اور زہر اندر داخل کر دیتا ہے ان بڑے بڑے دانتوں کو فینگز کہتے ہیں وہ سام جو کہ زہریلا نہیں ہوتے ان میں دو بڑے دانت یعنی فینگز بھی نہیں ہوتے بلکہ وہ اگر کٹیں تو جلد کے اوپر چھوٹے چھوٹے دانتوں کے یا جبرے کے نشانات بن جاتے ہیں جبکہ زہریلا سام کے کٹنے سے دو بڑے بڑے سراخ آپ کو واضح جلد پر نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے سام کو مار دیا ہے یا پھر قریب سے دیکھا ہے یا پھر کوئی تصویر لے لی ہے تو سام کی آنکھوں کو دیکھ کر پتا چل جاتا ہے کہ کون سا سام زہریلا ہے اور کون سا نہیں زہریلا سام کی آنکھیں ایلپٹیکل یعنی بیزوی سی ہوں گی یعنی وہ گول نہیں ہوتی اور لمبائی کے رخ میں ہوں گی جبکہ وہ سام جو کہ زہریلا نہیں ہوتے ان کی آنکھیں گول ہوتی ہیں اس کے علاوہ عجیب عجیب ٹوٹکے استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ مریض کو کسی قریبی ہسپتال میں لے کر جائیں بعض لوگ زخم والی جگہ پر مختلف اشیاں اور جڑی بوٹیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں جو کہ غلط ہے مثلا کچھ لوگ زخم والی جگہ پر اک کے پودے یعنی کیلو ٹوپس کے پتوں یا اس میں سے نکلنے والے رس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ سرہ سر غلط ہے کیونکہ یہ ایک زہریلا پودہ ہے اور اس کے زہر کو پرانے وقتوں میں تیر کے اوپر لگا کر جانوروں اور انسانوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اس کے علاوہ بھی لوگ مختلف قسم کے ٹوٹکوں کو عزمانہ شروع کر دیتے ہیں اور اسی دوران مریض کی موت واقعہ ہو جاتی ہے چنانچہ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو چاہیے کہ مریض کو کسی قریبی ہسپتال میں لے کر جائیں اور اس کو پریشان ہونے سے بچائیں کیونکہ سارے سامپ زہریلے نہیں ہوتے اور اگر زہریلی نسل کا سامپ ہو بھی تو وہ اکثر اوقات اپنا زہر ضائع کر چکا ہوتا ہے یا پھر کٹنے کی دوران زہر کو پوری طرح جسم میں داخل ہی نہیں کر پاتا اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ پھولے گا مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے علمی ورلڈ